کسی بھی مسلم سمودائے کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو یہ جرور بتا دیں گے کہ یہ رمضان کیوں منایا جاتا ہے لیکن شاید کسی دوسرے سمودائے کے لوگوں کو اس کے وشے کے بارے میں نہ پتا ہو مجھے لگتا ہے کہ ایک بھارتے ہونے کے ناتے ہمیں یہ جرور پتا ہونا چاہے کہ آخر یہ رمضان ہے کیا اور اسے کیوں منایا جاتا ہے بھارت سمیت دنیا کے انہے دیشوں میں مسلموں دوارہ اللہ کے پرتی شردہ ہیتو رمضان کے پویتر مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں مسلمانوں دوارہ عشور کے پرتی اپنی کرتگیتہ کو پرکٹ کرنے کے لیے رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں مسلم سمودائے کے اس پاون پر میں رمضان کے مہینے جس کو عبارت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اس مہینے کی شروعات کب ہوئی مسلم سمودائے دوارہ روزے کس لئے رکھے جاتے ہیں رمضان کی اتحاد ستھ روزے رکھنے کا کیا مہتو ہے اس ویڈیو میں آپ کو رمضان کے ویشے میں پوری جانکاری دی جائے گی ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ تک صحیح جانکاری پہنچائی جائے نمزکار دوستو سواگت ہے آپ کا سرالہسی چینل کے ایک ہو نئے ویڈیو میں امید ہے آپ کو ہمارے ہر ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے جانتے ہیں رمضان کیا ہے اور رمضان کیوں مناتے ہیں جیسے کی میں نے پہلے ہی بتایا ہے اسلامی کلینڈر کے انسار نوہا مہینہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے جس میں پرتی ورش مسلم سمودائے دوارہ روجے رکھے جاتے ہیں اسلامی مانتاؤں کے انسار یہ مہینہ اللہ سے عبارت کا مہینہ ہوتا ہے مانتہ ہے کہ رمضان کے افسر پر دل سے اللہ کی بندگی کرنے والے ہر شخص کی خواہش پوری ہوتی ہے رمضان کے موقع پر مسلم سمودائے دوارہ پورے مہینے روجے رکھے جاتے ہیں روجے رکھنے کا مطلب واسطہ میں سچے دل سے عشور کی پرتی کا تگیتہ ویقت کرنا ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں روجہ رکھنے والے روجے کو خجور کھا کر توڑتے ہیں کیونکہ اسلامی مانتاؤں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے دودھ کو اپنا روجہ خجور کھا کر کھوننے کو کہا گیا تھا اور تب سے ہی روجہ دار افتار ایوم سہیری میں خجور کھاتے ہیں صحت کے لئے بھی لابکاری ہوتا ہے ویجان کے انسار خجور پیٹ کی دکتوں لیور ایوم انے کمجوریوں کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے اس لئے روجہ داروں دوارہ خجور کا سیون کیا جاتے ہیں رمضان کا یہاں مہینہ اید الفطر سے سماپت ہوتا ہے جسے میٹھی اید بھی کہا جاتے ہیں یہاں دن سبھی مسلم سمودائے کے لوگوں کے لئے ہرشو لاس کا ہوتا ہے وہ اس دن نئے کپڑے پہن کر سج دھج کے مسجد میں یا اید گہا جاتے ہیں اور وہاں نماز پڑھ کر خدا کو شکریہ کرتے ہیں تتھا گلے لگ کر ایک دوسرے کو بدایاں دیتے ہیں اسلام میں روجہ کا مطلب ہوتا ہے افواس رکھنا مسلم دھرم میں روجہ کا مطلب ہے کہ انہیں صوبے سے لے کر سوریہ از تک کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملتا ہے روجہ رکھنے کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو رمجان کے مہینے میں گلت اور اہمانویے کاموں سے دور رہنا چاہیے روجہ کے دوران وہ بھوجن پانی دھومرپان اور انیہ سمبن سے بھی دور رہتے ہیں مسلم سمودائے کے پرتیک ویکتی کے لئے رمجان کا مہینہ سب سے پویتر مہینہ ہوتا ہے رمجان کے اس پویتر مہینے میں پورے مہینے مسلمانوں دورہ روجہ رکھے جاتے ہیں معنیتہ ہے کہ روجہ رکھنے والے ویکتی کی عشور دورہ اس کے سبھی گناہ کو معافی دی جاتی ہے عطے پرتیک مسلمان کے لئے رمجان کا مہینہ سال کا سب سے وشیش ماہ ہوتا ہے رمجان کے بعد مسلمانوں دورہ عید کے تیوہار کو منایا جاتا ہے اسلام درم کی مانتاؤں کے مطابق رمجان کا مہینہ خود پر نینتر نیم سیم رکھنے کا مہینہ ہوتا ہے اس لئے رمجان کے مہینے میں مسلم سمودائے دورہ روجہ رکھنے کا مکھے کارن ہے گریبوں کے دکھ درد کو سمجھنا 610 اسوی میں جب اسلام کی پویتر کتاب قرآن شریف کا گیان ہوا تب سے رمجان مہینے کو اسلام دھرم کے سب سے پویتر مہا کے روپے منایا جانے لگا کہا جاتا ہے کہ رمجان کے مہا میں سبھی مسلمان لوگوں کے لئے روجہ رکھنا ضروری ہے پرانتو اصل میں یدی کوئی ویکتی بیمار ہے یا مسلم مہیلہ گروتی ہے یا انہ کوئی پریشانی ہے تو وہ روجہ نہیں رکھنا چاہتے تو ان کی ویکتیگت اچھا ہے کہ روجہ رکھیں یا نہیں کیونکہ قرآن میں کہیں بھی ایسا نہیں لکھا ہے ہمارے اس ویڈیو کا ادیش ہے کسی بھی ویکتی کی بھاوناو یا کسی دھرم کو ٹھیس پہنچانا بلکل بھی نہیں ہے ویڈیو میں کوئی ترٹی ہو سکتے کیونکہ ویڈیو میں دی گئے جانکار ہے انٹرنیٹ پر اپ لبض سروتوں کے ادھار پر ہے ترٹی کے لئے آپ ہمیں کومنٹ میں جرور بتائیں تاکہ ہم اس کومنٹ کو پن کر سکیں دوستو اتیاز کے بارے میں اور ادھار جاننے کے لئے آپ ہماری ویب سیٹ www.saralhistory.com پر ضرور وزیٹ کریں دھنیواد